اپر لائن میں ہے اور اس کی نو سی فارس ڈپارٹمنٹ سے ملنے کے بعد یہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کی جاری ہے اور اس میں سے پینسٹھ کے قریب بڑے انڈسٹریل ہاؤسز اس وقت جمہو کشمیر کی سرکار کے ساتھ رابطے میں ہیں انڈسٹریل سیکٹر یہاں پہ ڈالپ کرنے کے لیے اور اس سارے کے بیچ میں جمہو اور کشمیر اگر جمہو میں دیکھا دے جائے تو کل ملا کے چار لاکھ اسی ہزار کنال کی جو زمین ہے اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کنال جو ہے وہ پہلے ہی جمہو کی زمین جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا چکی ہے کشمیر سے صرف ابھی تک اسی ہزار کنال زمین جو ہے ٹرانسفر کی جا چکی ہے اور یہ سارا معاملہ زمین کا اور زمین کے اسی معاملے پر زمین پر واولہ بھی جاری ہے سیناغر سے لے کے جمہو تک کچھ سیاسی جماعتیں اس کے پکش میں یعنی اس کے فیور میں کچھ اس کے خلافیں اور سیناغر یا یوں کہے کشمیر وادی میں تو بڑی تعداد اس کے خلاف ہے سیاسی جماعتوں کی سیاست بھی اسی کے آس پاس گھوم رہی ہے اور سیاسی جماعتوں میں ناشنلیون کانفرنس ہو پیڑی پی ہو یا دوسری جماعتیں ہیں سب اس کو لے کے سوالات اٹھا رہی ہے اور پیپلز ایلائنس فارگپ کا ڈکلیریشن نے تو بازابتہ طور پر سرکار کے بیان کو کل کے بیان کو آج جھوٹ کا پلندہ بھی قرار دیا اور محبہ مفتی کے تیور تو بڑے تیز ہی تھے محبہ مفتی نے سیناغر میں پارٹی ورکروں کی جو میٹنگ کی اور اس کے بعد جب میڈیا سے بات کی تو سوال محبہ مفتی کا وحی تھا تیور بھی تیز تھے سوال بھی وحی تھا اور یہ بھی کہا تھا کشمیر یہ بھی کہا محبہ مفتی نے کہ بہت سے سہلاب آئے ہیں اور ان سہلابوں میں سے اب یہ ایک بڑا سہلاب ہے اور اس کا مقابلہ کشمیر کی آوان کو کرنا ہے محبا مفتی کے بقول اور محبا مفتی نے یہ بھی بتایا کہ پوڑا ہو ٹاٹا ہو ٹاسک فورس ہو یا اخوانی ہو پیڈی پی نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اب یہ بقول اس کے مصیبت جو آ رہی ہے اس کا پیڈی پی مقابلہ بھی کرے گی محبا مفتی کے تیور اور بیان آپ بھی سنیے اور آج ہماری لڑائی جو ہے جمہور کشمیر کو جو تشخص ہے اس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور اس میں میں آگے آگے اور میرے پیچھے پیچھے جو میرے یہ جو بچے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں یہ میرے ساتھ ہیں اور ان کی جو ان کی جو مستقبل ہے جو آنے والا وقت ہے ہم نے تو بہت زندگی گزار لی مگر آنے والا وقت ان کا اور ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور اس کے اس مستقبل کی جو ہے رکھوالی کرنے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں ہمارے ہمسائے ملک چاہے پاکستان ہو چاہے دوسری طرف ہمارا ملک ہمارے ملک کے ساتھ جہاں ابھی چین نے لسی کے اوپر کافی انہوں نے اس پر کر رہے ہیں وہاں سے اندر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو مفتی صاحب کا اصلی خواب تھا کہ جمہو کشمیر کو ہندوستان اور ہمسائے ملکوں کے بیچ میں جمہو کشمیر کو ایک پل بنانا ہوگا مجھے لگتا ہے آخر کار مرکزی سرکار کو وہی فارمولا اپنانا پڑے گا میں نے کہا اس میں تو جو بات کرتے ہیں ہم اکٹھے کرتے ہیں نہیں نہیں کل گورنمٹ نے ایک ایک ایکسپلیشن دے دی وہ یہ کہہ رہے تھے روحید کنسل نے کل کہا کہ وہ ابسلیٹ ہو گئے تھے وہ بلکل گلت ہے روحید کنسل صاحب کو معلوم ہونا چاہیے جمہو کشمیر ایک پہلی ریاست ہے جس نے یہاں پر لینڈ ٹو ٹیلر یعنی کاشکار کو زمین ملنے چاہیے ہمارے جو لاز جتنے بھی رہے ہیں بہت ہی امنسپیٹڈ رہے ہیں بہت ہی پیپل فرنڈلی رہے ہیں اور جو بھی کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کیا گیا ہے جمہو کشمیر میں پہلی بار جمہو کشمیر پر اوپر ایسے قانون تھوپے جا رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے بنیاد کے وجود کے خلاف ہیں اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے محول ہے الیکشنز کا اگر بی ڈی سی کی پہ بات کریں گے دیکھیں میں نے یہ کہا کہ الیکشن میری لیے پریورٹی نہیں ہے الیکشن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے الیکشنز نو پریورٹی محبا مفتی کا بیان مسئلہ کشمیر کا حل اور جمہو کشمیر کا تشخص اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے محبا مفتی نے بتایا کہ ان کی جماعت وہ ان کے جوان سب ایک ساتھ نکل پڑیں گے لیکن یہاں پہ دوسرے لیڈر آنگی ہیں ناشنل کانفرنس کے محمد اکبر لون بھی اپنے تیز ترار بیانات کیلئے کافی جانے اور مانے جاتے ہیں اور محمد اکبر لون پارلیمنٹ سے لیکے جمہو کشمیر تک عوام کی جب نمائنگی کرتے ہوئے زمین کے معاملے پر بات کریں تو زمین پہ کھڑا رہت ہوئے محمد اکبر لون یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب کی بار آر یا پار ہو ہی جائے یہاں یہ ڈیورپنٹ کرنا اور دوسری تیسری چیزیں یہ کرنا یہ ہمارے لئے بیمانے ہیں ہمارا بیسک مقصد جو ہے ہمارا جو اصلی مقصد جو ہے وہ ہے یہاں کے لوگوں کو جو آپ جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ الہا کیا ہے اس الہا کے دھائرے میں ہم یہ زمین نہ کسی کو فروغ کرستے ہیں نہ کوئی ہم سے خرید سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی یہ جو ترقیل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہم تو اپنے ٹانگوں پر خود انشاءاللہ کھڑا ہیں اور آپ دیکھ لی جائے گا دیگر ریاستوں میں ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں ہماری ریاست اچھی خاصی پوزشن میں ہے تو ہمیں کوئی ایسی پرشانی نہیں ہے کہ ہم یہ ہندوستان والے کہیں گے کہ ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے وہ چیزیں دیں گے اسے ہمارا معلوم بھی ہے ہمارا بیسک اور بیسک ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگوں کو ملنا چاہیے جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے جس پر اوپر ہم نے ہندوستان کے ساتھ علاق کیا ہے محمد اکبر لون آر پار کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سارے کے بیچ میں حکیم یاسین بھی اپنی حکمت چلا رہے ہیں اور حکمت سے ہی کشمیر کے معاملہ اور زمین کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے لے کے جمعہ تک سرکار کی اس بیان پر یا سرکار کی اس فیصلے پر عام لوگوں میں ناخوشی ہے اور جس معاملے میں عام لوگوں کی ناخوشی ہو وہ سرکار کو نہیں کرنا چاہیے ایک مہراجہ حریسنگ نے اس اپنے ٹینور میں اپنے بیانے میں اس سارے زمین کا جائزہ لے کر ایک سٹیٹ سبجیکٹ اور دوسرا اس کے تحفظات اس نے مکمل کیے تھے انہوں نے اسی کو بگاڑا اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسودہ قوانین تھے کیا ستھر سال کسی سرکار کو دیکھنے میں نہیں آیا کہ یہ فرسودہ قوانین ہے یہاں ہمیں انہ پی سی کا معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے جو کہیں سرکاروں نے کہا کہ ہم پاور پروجیکٹس واپس اس میں بھی یہی غلطی ہوئی یہاں ان کو چاہے کہ اس کی پوری وضاحت کرے اور لوگوں کو اعتماد ملے اور سب سے پہلے یہ ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کو رسٹور کرے یہ ان کو چاہے تھا کہ یہ سارے معاملات ایک منتخب سرکار پر چھوڑی جہاں پاپلر سرکار بنے الیکٹر گورنمنٹ بنے وہی ان چیزوں کا دورس نتائج کے بارے میں سون سکتے ہیں کہ انڈسٹری کیسے لانے ہیں کس طرح لانے ہیں زمین کا استعمال کیسا کرنا ہے زمین محدود ہے ہمارے سٹیٹ کی پہلے ہی شرنک ہو چکی ہے کیونکہ اس کا میسیو اس لحاظ سے سرکار ہی ذمہ دار ہے اس کی کہ پیڈی لینڈ جو ہمارے تھے کہاں ہے آج بڑھگام کی طرف جائے ناربل کی طرف جائے نیشنل ہائیوے کے طرف جائے جتنی بھی ہماری پیڈی لینڈ تھی سارے کنورٹ ہوئی ہے اس ہاؤسنگ کالیوں میں اس کا کیا ہے انہوں نے کیا کیا قانون اس کے قلاف نہیں تھا پہلے زمین کے معاملے پر شہر میں بحث بھی ہے شہر کے گلی نکر سے لے کے ہر گلی کوچے میں پوچھا یہی جا رہا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جو اس طرح کے معاملات کھڑکے جا رہے ہیں تین سو ستر گیا پینتی سے گیا لیکن اس کے بعد زمین کے ٹرانسفر کا معاملہ یہ بھی بتاتے ہوئے بتا جا رہا ہے کہ یہ نئی انڈسٹریل پالسی جمہو کشمیر کی کون سا نیا انقلاب آئے لائے گی بتایا یہی جاتا ہے کہ کشمیر تیل انڈ پہ ہے اور یہاں انڈسٹری تو پنپی نہیں سکتی ہے اس سٹیٹ میں اس جگہ پہ اس ریاست میں انڈسٹری کیا پنپے کی جہاں بجلی کا شیڈول آج ہی سے شروع ہو چکا ہے اور وہاں پہ جبکہ انڈسٹری کے لئے سب سے امپورٹنس بجلی کے ہوتی ہے اور جب تیل انڈ پہ کوئی چیز ہو تو وہاں جو پروڈکٹ بنایا جائے گا انڈسٹری میں تو اس پروڈکٹ کے جب قیمت مارکٹ میں ہوگی تو ٹیکس سے لے کے کرایا باقی دوسری چڑھا کے جب وہ پروڈکٹ مارکٹ میں آئے گا فنشل پروڈکٹ تو ساب ظاہر ہے قیمتیں بازار سے زیادہ ہوں گی تو مہنگے دامون کون اس کمپنی کے اس فیکٹری کے پروڈکٹ کو خریدے گا یہ شہر میں نئی انڈسٹریل پالسی جو سرکار یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک آنے والی ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں بتا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر تو اپنے محولیات کے لیے دنیا میں مشہور ہے کہیں کہیں انڈسٹریز کو جمہو کشمیر میں لاکھیں یہاں کے محولیات کو اتوازن تو بگاڑنے کی کوشش بھی تو نہیں ہے یہ سوالات شہر میں لیکن اسی شہر میں پی ڈی پی کے لیڈران اور خاص طور پر غنانوی لون ہنجورہ بھی زمین کے معاملے پر سرکار کو کسرنے بھی سناتے ہیں معاملات بھی بتا رہتے ہیں جو یہ گمراہ کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو بلکل یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی یہ جو ایگریکلٹر لینڈ ہے اس کو ہم نے پروٹکٹ کیا ہے وہ غلط بات ہے کیونکہ انہوں نے اس میں ڈومیسائل رکھا ہے اس میں پی آرسی رکھا ہے بلکہ جو بھی جس سٹیٹ سے بھی آئے گا وہ یہاں زمین خرید سکتا ہے تو یہ صحیح بات کسی نے کہی ہے کہ انہوں نے جمعہ کشمیر کی جو لینڈ ہے آن سیل رکھی ہے اور یہ گرد بیانی یہ کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس سے یہاں جمعہ کشمیر کے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم لڑیں گے جس وقت الیکشن تھے انہوں نے سب جو پارٹیز وہاں کی تھی لداخ کی جو پارٹیز تھی انہوں نے بائیکارٹ کا اعلان کیا جب بائیکارٹ کا اعلان کیا تب انہوں نے ان کو بلایا چارٹرڈ فلائٹ ان کے لیے بیجی وہاں دلی میں ان کو لایا دلی میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کی زمینوں کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں ہوگی اور جس دن الیکشن ہوا اسی دن انہوں نے یہ پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ریاست جو وہ کشمیر میں آئے گا اور وہ زمین خرید سکتا ہے لداخ میں جو آئے گا وہ زمین خرید سکتا ہے یہ تو موقع پارستی ہے یہ تو خودگرزی ہے یہ زمین کا معاملہ اور زمین کا معاملہ آج پیڈی پی کی یوتھ ونگ کی میٹنگ میں بھی سیناغر میں زیر بحث رہا اور سیناغر میں یوتھ ونگ کی اس میٹنگ کی صدار خود محبہ مفتی نے کی سوال جواب کا سلسلہ بھی چلا اور قریب تین سے ساڑھے تین گھنٹے تک چلے سوال جواب کے سلسلے میں جہاں انتخابات پر بھی بحث ہوئی اور وہیں آج کی اس میٹنگ میں زمین کے معاملے پر پیڈی پی یوتھ ونگ کی لیڈران زمین پر بیٹھ کے سوالات کرتے رہے اور محبہ مفتی سے جب الیکشن کے بارے میں بھات کی گئی تو یہ بھی بتایا گیا کہ آنے والے وقت میں ہو رہے انتخابات میں پیڈی پی کو چاہیے کہ وہ ان انتخابات سے دور نہ رہے کیونکہ ان انتخابات سے ہی کہیں کہیں دوسروں کو موقع ملتا ہے وہ کشمیر کے معاملات پر پھر سیاست کرتے ہوئے لیڈران ہر گلی اور نکر میں پیدا کر ہی جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آج کی اس میٹنگ میں پیڈی پی کے دوسرے معاملات بھی زیر بحث آئے اور محبہ مفتی نے جوانوں کو یہاں یوتھ ونگ کو یہاں یہ بھی بتایا کہ آنے والا وقت تھوڑا سا سخت ہو بھی سکتا ہے اور اس سخت وقت میں سب کو مل کے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے چلیے معاملہ سخت یہ پیڈی پی کے یوتھ ونگ کی باج کی میٹنگ کا فیصلہ لیکن اسی سخت معاملے میں ایک اور سخت معاملہ جمہو کشمیر میں ہے جسے ہم منشیات کہتے ہیں اور یہ منشیات ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں جمہو کشمیر پولیس اکثر کیا بار بار ان منشیات کے خلاف مہمے بھی چلاتی رہی ہے مقابلہ بھی کرتی رہی ہے اور ایک نئے مقابلے میں مینڈر میں پولیس نے منشیات کی ایک باری خپت کو زبد بھی کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ چار کلوگرام منشیات اندازت اس کے بارے میں لگایا جاتا ہے کہ یہ ہیروائن ہو سکتی ہے اس کو پولیس نے مینڈر میں گرفتار زبد کیا ہے اور ایس ایس پی پنچ نے بتایا ہے کہ فوج اور پولیس کے ایک مشترکہ پارٹی نے درگولان مینڈر علاقے میں تلاشی آپریشن کے دوران کچھ ایسی چیزیں برامت کی ہیں جن پہ شک ہے کہ یہ ہیروائن ہے اور اب فورنسک ٹیس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہیروائن ہے یہ کیا ہے لیکن ابتدائی طور پر منشیات ہی وہ بالوم ہو گئی ہے اور یہ بھی پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ منشیات کی جو خپت ہے لائن اف کنٹرول کے اس طرف سے یہاں لائی جاری تھی اور پولیس نے بتایا کہ یہ چوتھا واقع ہے جو اس طرح بڑے پیمانے پر لائن اف کنٹرول کے اس طرف سے منشیات کی خپت ادھر سمانگل کی جاری تھی لیکن پولیس اور فوج نے بروقت کاروائی کٹ ہوئے اس بدنماد داغ کو پہلے سے ہی دبے کو مٹا دیا پولیس مینڈر کو ایک سپیسیفک انفرمیشن ملی کہ ڈرانہ سے کچھ لوگ جو ٹرانسپورٹ کرنے والے ہیں نارکوٹکس تو اسی سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالیج مینڈر کے پاس ایک ناکہ لگایا جس میں 37 آر آر بھی تھی اور SOG مینڈر بھی ڈیورنگ ناکہ ایک آدمی کو انٹرسپٹ ہم نے کیا تو اس کی جب سرچ کی گئی تو تین کلو کے اندازم تین پیکٹ اس کے پوسیشن سے نکالے جو نارکوٹک لائک سبسٹنسز لگ رہے تھے اس میں پولیس ٹیشن مینڈر میں ایف آئی آر دیا گیا ہے اور اس کی انویسٹیکیشن فردر انویسٹیکیشن چل رہی ہے بدنما دبا منشیات کا ہے اور پولیس کی بہتر کاروائی مینڈر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار کلوگرام کے قریب ہیروائن جیسی کوئی شہ برامت کی ہے زبط کی ہے لیکن معاملات کچھ اور بھی ہیں مدوبن تو آپ نے سنا ہوگا مدوبن بیہار کا علاقہ ہے خوبصورت ہے لیکن آج مدوبن میں کشمیر کی خوبصورتی نہ دکھائی دی ہو لیکن کچھ حالات و واقعات کشمیر جیسے بھی مدوبن میں آج دکھائی دیے جانائی پر لگاتار سرکار کرتے ہیں لیکن عوام میں غم غصے کا سہلاب خوب دکھائی دی رہا ہے اور آج بھی غم غصے کا سہلاب اس طرح دکھائی دیا یوں لگ رہا تھا کشمیر کا کوئی علاقہ جہاں پتھر بھی چل رہے تھے تماتر بھی چل رہے تھے اور چیپ منسٹر نتیش کمار پر پتھر بھی چلائے گئے پتھروں کے بعد تماتر چلائے گئے اور پھر پیاز کے چھلکے بھی پھینکے گئے یوں نتیش کمار کا پاتہ جو وہاں پہ ہے گرتا ہوا سوکتا ہوا جو پہلے سے ہی نظر آ رہے مانا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تیجسری نے نتیش کمار کو چاروشانے چت کرنے کے لیے جو سیاست چلی ہے اسی سیاست میں آج غم غصے کی لہر بھی دیکھی جاری تھی اور آج وہاں پہ خوب پتھر بھی چلے تماتر بھی چلے پیاز بھی چلے کہتے ہیں کہ کچھ انڈے بھی چلے ہیں نتیش کمار بیہار کے چیپ منسٹر ہیں اور مدوبن بیہار کا علاقہ ہے آج کا واقعہ اور بیہار کی سیاست کے آنے والے دنوں پر اثر انداز تو ضرور ہوگا لیکن کشمیر میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیہار میں کرائیم کا گراب بہت زیادہ ہے اس کی کچھ مثالیں بھی دی جاتی ہیں اور ہاترس تو ڈلی کے نزدیک ہے لیکن ہاترس جیسا واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب کشمیر میں ہونا شروع ہو چکا ہے بانوہ کلگام پانوہ کلگام کا علاقہ ہے اور پانوہ کلگام میں ایک واقعہ جس نے سب کو ہلا کے رکھا ہے ہاترس جیسا ہی وہ معاملہ بتایا جاتا ہے اور آج وہاں پہ لوگ پانوہ کلگام میں لوگ مظاہرہ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ ہاترس جیسا واقعہ اور پانوہ کلگام میں جو پیش آیا ہے اس واقعے پر سرکار کی طور پر سخت کروائی کی ضرورت ہے پولیس کے طور پر سخت اقدمات کی ضرورت ہے یاد دلانا چاہیں گے بتایا جاتا ہے کہ پانوہ کلگام میں ہاترس جیسا گینگ ریپ کا معاملہ آیا ہے اور اس معاملے میں جو بچی جس پہ یہ ساری کوش کی گئی ہے پولیس یہاں پہ دبا بنات ہوئی بتایا جا رہا تھا کہ اس معاملے میں تحقیقات ہو اور جو بھی اس میں ملاوث ہو اس سے سخت سخت سزا ملنی چاہیے کچھ دیرندی صفت نوچوانوں نے جس پر جان لیوہ حملہ کیا ریپ کرنے کی کوشش کی مگر میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے وہ کرنے نہیں دیا اور اپنا جان نشاور کیا وہ آج سورہ انیسٹیوٹ میں موت اور حیات کی کشم کشم مبتلا ہے ابھی قومہ میں ہے وہ مگر میں سیٹیٹ ایڈمیسٹریشن سے اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سے سوال یا نشان ہے ان پر کہ وہ یہاں تک نہیں آئے چھے تین دن گزرے تین دن کے بعد آج جس پی صاحب ایس ایچو صاحب ہمارے پاس آئے میں ان کو سلام کرتا ہوں اچھل یہ عوامی مسائل میں بجلی پانی سڑک تو بنیادی معاملات ہیں اور ان میں بجلی تو دگا دینا شروع کر چکی ہے آتی ہے جاتی ہے گڑی کی سوئی کی طرح ٹک ٹک کرتی رہتی ہے بجلی کے ٹرانسفارمر خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اکثر جگہوں سے شکایتی آ رہی ہیں کہ بجلی اب ہائی بجلی ہائی بجلی یا توبہ ہائی بجلی کرنا کا لوگوں میں اب شروع ہو چکا ہے لیکن پانی کا معاملہ تو سارے سال جاری رہا اور پھر بھی پانی کے معاملے پر ریاست کے پانی یعنی جل شکتی ڈپارٹمنٹ کو پانی پانی بھی ہونا پڑا پھر بھی پانی نہیں آ سکا اور سیناغر سے لے کے وادی کشمیر کے دوسرے علاقوں سے لگاتار لوگوں کی آج بھی یہی دھائی رہتی ہے کہ کہاں گیا وہ پانی وہ پانی جس کے لیے کشمیر مشہور دنیا بر میں ہے وہ پینے کا ساف پانی لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا ہے حبک شانپورا فیشرمن کالنی کے لوگ بھی پانی پانی کرتے ہوئے جل شکتی ڈپارٹمنٹ یعنی پی ایچی ڈپارٹمنٹ کو آج پانی پانی یعنی شرمندہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ علاقے کے لوگوں کو پینے کا ساف پانی مہیا نہیں ہے اور عدم دستیابی جو پانی پینے کی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے انہیں آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور ساف ظاہر ہے جب آلودہ پانی پیا جائے گا تو گردے خراب ہوں گے اور کئی بیماریاں سر چڑھ کر بولیں گی اور جب بیماریاں ہوں گی تو ہمارا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ساب ظاہر ہے اس طرح کہہنے کہ ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکے اور یہاں پر بھی بتا جائے تھا کہ آخر کب صدرے گا ہمارا پی ایچی ڈپارٹمنٹ کب لوگوں کو بنیادی سولیات میں سے پینے کا ساف پانی مہیا کروا پائے گا ہیمارا پی ایچے چاہشنہے کو بیشونی کیشک ایسا impressive ہمارا پی ہیں ہنا کب لوگوں کو بیشانبی یا ایچھین کے لشم یک چasts ہمつیکری سمیاری کو ڈپارٹمنٹ سر چونی چين؛ ہمچ چونか کب المچین ہم چونی مسانہ چلی ہمش کے لئے مزین순وں باشتاب سر چونیز کیسد اسٹ میں ایچب نہیں د میرا ہمچ ہے ہم چب کو کو ان اس کے لئے والمشب بیشند اشیر چو قمتN kien یا ایچتے بن drove یہ شہر کا علاقہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت لیکن دودھ دراز کے علاقے میں بھی جل شکتی دپارٹمنٹ میں دودھ کا دولہ نہیں ہے وہاں پر بھی یہی حال ہے ویسو کازی گنڈ کا علاقہ ہے کازی گنڈ کے علاقے سے ہی دریائے جہلم بہتا ہے اور دریائے جہلم کا ممبا بھی اسی ایریہ میں پڑھتا ہے لیکن وہاں ویسو کے لوگ بھی دپانی کی بوند بوند کو بکول ان کے ترس رہے ہیں اور جل شکتی دپارٹمنٹ یعنی پی اچی دپارٹمنٹ پر سوالات اٹھاتویں بتا رہے ہیں کہ شہر میں پی اچی دپارٹمنٹ فیل ہے تو وہ یہاں پاس نہیں ہے پی اچی دپارٹمنٹ ویسو میں بھی ویسے ہی ناکام ہے جیسے سری ناغر میں ہے جیسے وادی کے دوسرے علاقے میں ہے اور سوالات کے کڑگرے میں پی اچی دپارٹمنٹ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا یہی جا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس دپارٹمنٹ کی جب یہ لوگوں کو پانی دے ہی نہیں سکتا ہے تو پھر اتنی بڑی رکومات اس دپارٹمنٹ کے باقی خرچوں پر کیا خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو ناملہ اوڑی کے لوگ سڑک بنانے کی وجہ سے پارشانے اور ناملہ کے لوگوں نے شکایت ہے کہ علاقے میں پی ام جی ایس وائی کے حوالے سے سڑک تو بن رہی ہے لیکن جہاں سے لوگوں کو سڑک کی ضرورت ہے وہاں سے نہیں بنائی جاری ہے کچھ خاص اثر و سوک رکھنے والے لوگ اپنے اثر و سوک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سڑک کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور سڑک کو جب ڈائیورٹ کیا جائے گا تو جن لوگوں کے لئے سڑک بنانی ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ڈائیورٹ کرنے کی وجہ مقامی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ گاسترائی سے زمین سے یہ سڑک نہیں نکالی جاری ہے بلکہ یہ آبادی کے زمین سے سڑک نکالی جاری ہے اور صاحب ظاہر ہے جب سڑک آبادی والی زمین سے نکالی جائے گی تو تب سرکار سے معافضہ بھی لیا جائے گا اور یہ معافضہ لینے والے وہی لوگ ہیں جن کا اثر و سوک ہے زمینیں ان کی ہیں اس لئے وہ سڑک اپنی زمین سے نکالتے ہوئے سرکار پہ ایک بوجھ بنانے کی کوش کریں اور ناملہ کے لوگوں نے آج اسی معاملے کو لے کے انتظامیہ تک سوال بھی اٹھایا ایک آدمی کی زمین جو ہے انیس سو یارہ میں وہ اس میں سے گئی ہے سرکیس میں ایرور میں گئی ہے دوزار یارہ میں اور آج تک اس بچارے کو معافضہ ملا نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے کیوں نہیں ہے کہ اس نے ٹھکدار کے ساتھ سر بلکل جو ہے اکونٹمنٹ کی تھی اور ٹھیکہ کیا تھا اور اس سے ایک لاکھ رپیہ اس نے لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے وہ لاکھ بھی اس سے واپس لے لیا لیکن آج تک معافضہ ملا نہیں ہے میرے سامنے ہیں سر آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا ایک بائی ہے وہ ہر معاملے میں جو ہے پاور آف اٹانی ہے لوگوں سے لیتا ہے اور جن لوگوں کی روڈ میں زمین نہیں بھی جاتی ہے ان کو کچھ پیمنٹ دے دیتا ہے کچھ اپنے خاتے میں وہ لے لیتا ہے وہ آپ پوری کوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آج تک کتنے لوگوں سے پاور آف اٹانی ہے لیے ہیں یہ منیر آمد منگرال ہے سر یہ کیا ہے یہ عام آدمی ہے سر لیکن یہ تحصیل کا مالک ہے سر یہ بہت بڑے کام کرتا ہے سر اور صرف اس کا کام ہے لوگ کس کی زمین جائے گی اس کو کہتا ہے بھئی تیری اگر ایک آدھا کنال جائے گی یا اس سے بھی کم جائے گی میں آپ کو کنال کی پیمنٹ دلا دوں گا اب کسی کو لاکھ دیتا ہے کسی کو دو لاکھ دیتا ہے دا سا نکالا بیس جتنا نکالا وہ سب لے لیتے ہیں سر چلیے ناظرین چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کشمیر اپنے قدرتی مناظر قدرتی حسن کے لیے دنیا بر میں مشہور ہے اور قدرتی مناظر اور قدرتی حسن میں زافران کی اپنی ایک افادیت ہے کشمیر کا زافران کبھی دنیا بر میں مشہور ہوا کرتا تھا لیکن اس زافران کی پیداوار میں وقت وقت پر ایک کمی آئی تی گئی کچھ لوگوں کا الزام رہا ہے کہ سرکار یا انتظامیہ کی غفلت شاری یا ناکامیوں کی وجہ سے یہ سب کوئی دیکھنے کو ملا لیکن اس سال بھی معاملہ پرانے جائے سائی ہے زافران مشن سرکار کا ایک زافران مشن میں سرکار نے کوئی بڑا ترم خانوالا کام تو کیا نہیں لیکن اب کی بار پانی کی کمی موسم کی خرابی یا بارشن نہ ہونے کی وجہ سے زافران کی کمی میں کافی پیداوار میں کافی کمی پیدا ہوئی ہے اور یوں زافران سے وابستہ لوگ اندرو جہاں زافران کی کھیتی کو جمع بھی کر رہے ہیں وہیں کہتے ہیں کہ اب کی بار اوپر والے کی مار پڑی ہے ماضی میں کبھی سرکار کی مار پڑتی تھی لیکن اب کی بار ایک طرف سرکار کی مار تو اس پر اوپر والے کی مار کی وجہ سے زافران کی کاشت یا فصل اچھی نہیں ہو سکی ہے یہ لوگوں کا کہنا لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتائیں آپ دیکھ رہے تھے گراؤنڈ ریپورٹ سنم کے ساتھ فلال مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبانو اللہ حافظ